اسلام علیکم چلی آج کی خوفناک سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں میرے نام اکرا ہے اور میں ایک موڈل ہوں یہ سٹوری آج سے کچھ مند پہلے کی ہے جب ہم ایک شوٹ کے لیے ناران کاغان گئے تھے جہاں ہمیں ایک ایڈ کے لیے شوٹ کرنی تھی وہ دیسیمبر کا مہینہ تھا اور تھنڈ اپنے اروج پر تھی ہم چھے سے سات لوگ گئے تھے جو کہ سب ہمارے ٹیم میمبرز ہی تھے اور ہم نے سٹی کرنے کے لیے پرائیویٹ فارم آس کا انتخاب کیا جب ہم فارم آس پر پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا تو ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے سب کو آرام کرنے کا کہا کیونکہ ہم سفر کی وجہ سے کافی تھک بھی چکے تھے اور صبح صویرے ہی ہمارا شوٹ تھا لیکن میں جو کہ پہلی دفعہ ایسی جگہ پر آئی تھی اس لئے نین تو میری آنکھوں سے کوسو دور تھی میرا بار بار دل کر رہا تھا کہ میں باہر جاؤں اس نو دیکھوں گھوموں پھروں فارم آس میں انچوائے کروں لیکن فارم آس کے اونر نے رات کو بلا وجہ باہر جانے سے اور فارم آس میں ادھر دھر گھومنے سے سکتی سے منع کیا تھا جو کہ بہت ہی عجیب سی بات تھی خیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے روم میں چلی گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کمرے میں میری علاوہ بھی کوئی آر موجود ہے مجھے کسی کی پروپر ایکزسٹنس محسوس ہو رہی تھی لیکن میں نے اپنے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے میں زیادہ تھک گئی ہوں اس وجہ سے مجھے یہ سب محسوس ہو رہا ہے لیکن آدھی رات میں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے میرے بیٹ کے پاس ایک ساہہ نظر آیا جو کہ ایک کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو یہ تسلی دینے لگ گئی کہ یہ میرا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر میں ابھی دل ہی دل میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں مجھے ہلکی سی سرخوشی میرے کان میں سنائی تھی جیسے کسی نے مجھے کہا کہ میں وہم نہیں ہوں بس یہ سننا تھا کہ میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اتنے میں سب لوگ میرے روم میں آ گئے اور ہمارے ڈیریکٹر اور باقی سب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اتنی رات کو اتنی زور سے کیوں چیخ رہی ہو مجھ سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا میری آواز میرے ہلک میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی میری حالت اتنی بری ہو رہی تھی سب کو لگا کہ شاید میں سوتے میں ڈر گئی ہوں تو ڈیریکٹر صاحب نے ایک لڑکی کو میرے پاس رہنے کو بولا اور باقی سب واپس اپنے روم میں سونے کے لئے چلے گئے کیونکہ صبح ہی جلدی ہمیں شوٹ پر جانا تھا مریم جو کہ میرے ساتھ اس وقت میرے روم میں رکی تھی وہ میری بہت اچھی دوست تھی اور ہم لوگ ساتھ ہی کام بھی کرتے تھے خیر ہم لوگ سونے کے لئے لیٹ گئے لیکن جیسے ہی میں گہری نین میں جانے لگی مجھے مریم کی سسکیوں کی آواز آنے لگی تھوڑی دیر پہلے میری ساتھ پیش آنے واقعے نے مجھے اتنا ڈر آ دیا تھا اور اب مریم میں نے بہت حمد کر کے اپنی آنکھ کھولی اور مریم کی طرف دیکھا تو میری جیسے جان ہی نکل گئی ہو مریم آدھی ہوا میں جھول رہی تھی اور اس کی گرتن ایک سو اسی ڈگری تک ٹرن ہوئی تھی میں نے اتنی زور سے چیخ ماری جیسے ہی میں چلائی مریم فوراں سے بیٹ پر اتنی زور سے گری اور بے ہوش ہو گئی جیسے ہی سب دوبارہ سے ہمارے کمرے میں آئے تو سب پریشانی اور خوف میں آ گئے ہم نے دیکھا کہ مریم کی گرتن پر پوری انگلیوں کے نشان ہیں اور وہ کسی انسان کے ہاتھ سے بہت بڑی انگلیاں تھی اب تو سب سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے میری حالت اتنی بری تھی کہ کٹو تو خون نہیں ڈائریکٹر صاحب نے سب کو کہا کہ سب فوراں سے اپنا سمان پیک کریں اب ہم ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکیں گے ابھی سب اپنا سمان پیک کرنے اپنے کمرے میں جاہی رہے تھے کہ اتنے میں پورے گھر میں آواز گونچنے لگی یہاں سب آتے اپنی مرسی سے ہیں لیکن جاتے میری مرسی سے ہیں اور وہ آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ لڑکیوں تو لڑکیوں لڑکوں کی بھی حالت خراب ہو گئی اس کے بعد اس آواز نے زور زور سے چیخنا چھلانا شروع کر دیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا در اور اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا اور ایسا منظر میں اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی ہم سب نے در اور خوف کے مارے سور سور سے کلام پاک اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی جیسے ہی فجر کا وقت پاس آیا ویسے ہی سب کچھ رکنے لگ گیا وہ آواز مدھم پڑھنے لگ گئی اور ازان کی آواز ہمارے کانوں میں آتے ہی جیسے سب کو سکون آ گیا ہو اتنے میں باہر سے فاموس کے نوکر کی آواز آئی جس نے بھاگنا ہے ابھی بھاگ جاؤ جیسے ہی نماز کا وقت کچھ رے گا وہ واپس آ جائے گی ہم سب نے آو دیکھا نہ تاؤ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو وہاں کے نوکر کو ہم نے آواز دی تو یاد آیا کہ وہ تو صبح آٹھ بجے آتا ہے در کے مارے ہماری حالت اور بری ہو گئی ہم سب نے سوچا کہ نوکر جب صبح آٹھ بجے آتا ہے تو ہمیں آواز کس نے دی تھی ہم سب وہاں سے جتنی چلدی ہو سکے نکل آئے اور سب نے کہا کہ شاید وہ اللہ کی مدد کی آواز تھی جو ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھی آج بھی جب وہ رات یاد کرتی ہوں تو جیسے جسم میں کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے یہ تھی آج کی فرسٹ سٹوری تو چلی آج کی سیکنڈ سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام نور ہے اور یہ بات تب کی ہے جب میں آٹھ سال کی تھی اور سعودیہ کے شہر جدہ میں اپنے امی اپو اور بڑی بہن کے ساتھ رہتی تھی میری بڑی بہن تقریباً اس وقت دس سال کی ہوگی میرے اپو صفا کمپنی کی انجینئر تھے اس لئے اپو نے کمپنی کے پاس گھر لینے کا سوچا گھر اس ٹائم پہ ہمیں کافی کم ریٹ پہ مل گیا تھا میرے اپو پورا دن کمپنی میں ہوتے تھے اور رات کو ہی ان کی واپسی گھر ہوتی تھی گھر سے کمپنی آنے تک کا راستہ تقریباً ان کا تیس منٹ تک تھا رات کا وقت تھا میں امی اور باچی ہم تینوں سو رہے تھے اب انہیں بھی آج گھر میں لیٹ آنا تھا ایک دم سے امی کو ایسا فیل ہوا جیسے امی کی ٹانگ پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا ہو وہ بھی بالوں سے بھرا ہوا انہیں محسوس ہوا امی اسی وقت اٹھ گئی اور امی نے جیسے ہی ٹانگوں کے پاس دیکھا تو ایک بہت بڑا سا بالوں کا گچھا پڑا ہوا تھا امی وہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئیں پر وہ بال کسی انسان کے تھے تو میری امی کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ابو ان ساری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے تو امی نے ان ساری باتوں کا ابو اسے کوئی ذکر نہیں کیا پر امی پریشان رہنا شروع ہو گئی کہ یہ ہوا گیا تھا پھر ایک دن کی بات ہے کہ میری امی کو نانا ابو کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں وہ بھی ہمارے گھر کے سٹور روم سے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے نانا ابو کی وفات کو اس ٹائم پر تقریباً گیارہ سال گزر چکے تھے میری امی نانا ابو کی آواز سن کے کافی زیادہ ڈر گئیں اور پھر امی نے ابو کو ساری کے ساری بات بتا دی لیکن ابو نے ان کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں کیا اور یہ کہہ کر ڈال دیا کہ تمہارا وہم ہوگا امی نے وہ بال علماری میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے جب انہوں نے ابو کو یقین دلانے کے لیے علماری میں بال رون لے تو وہ غائب ہو چکے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی کپڑے ہم لوگوں کا سامان جگہ جگہ سے غائب ہونا شروع ہو گیا جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس جگہ ملتی ہی نہیں تھی اور پھر خدوہ خود اچانک سے وہیں پر آ جاتی تھی اس دوران میرے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ کچھ بھی عجیب و غریب آگیا نہیں ہوا پھر ایک دن کی بات ہے جب میری ابو تھک کر کمپنی سے آ کر سو رہے تھے تو میرے ابو کو سوتے میں ایسا لگا جیسے ان کا باقاعدہ کسی نے گلہ دبایا ہے ابو فوراں سے ڈر کر اٹھ گئے دیکھا تو وہاں گوئے بھی نہیں تھا لیکن ان کو پکا یقین تھا کیونکہ ان کا سانس بھی کافی زیادہ گھٹرا تھا اس کے بعد ابو کو بھی یقین آنا شروع ہو گیا کہ کچھ تو عجیب ہے اس گھر میں پر ہم نے کسی بابا وغیرہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ ہی کسی عالم کو اپنے گھر بلایا اور نہ ہی خوف اور ڈر کے مارے وہ گھر چھوڑا میری امی نے ان سارے واقعات کے بعد ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتی تھی سپیکرز پر اور بقائد کی سے قرآن اور نماز پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے آپ یقین مانیں اس کے بعد ایسا کوئی بھی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا ہاں لیکن اس کمرے سے آوازی آنا بند نہیں ہوئی لیکن امی نے جب سے نماز کی پابندی اور صورتیں وغیرہ پڑھنا شروع کریں تھی اس کے بعد سے امی ان ساری آوازوں سے بلکل بھی نہیں رڑتی تھی اور اب ہمیں پاکستان آئے وے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی بھی ناخوشکبار واقعہ پیش نہیں آیا اللہ پاکستان سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں آمین مجھے بھی اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ